آپ دیکھ رہے ہیں جان رمبو یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جان رمبو یوٹیوب چینل اور مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس وقت ایک عجیب سی پوزیشن میں ممو ادھر کیا ہوا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس وقت میں کرا رہا ہوں ہجامہ اور ہجامہ میں زندگی میں دوسری دفعہ کروا رہا ہوں سنت بھی ہے اور کروانا بھی چاہیے اس کے بڑے فائدے ہیں نقصانات کوئی بھی نہیں ہیں پہلے میں بڑا ڈرتا تھا تو یہ پیچھے کتہ ہے جی سامنے آئے سید فرکان علی دانش سید فرکان دانش سید فرکان دانش پورا نام ہے جی اور انہوں نے پچھلے دو سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے میرا کیا تھا منی بیگ گیرانٹی کی شوٹنگ پہ اور یہ فیصل بھائی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہوتے ہیں فیصل کریشی جو ہیں ہمارے آرٹس جو ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور منی بیگ گیرانٹی انہوں نے ڈیریکٹ بھی کی ہے ریڈوس بھی کی ہے تو یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے اس دن پکڑ لیا تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے اجامع کروایا تو میں بڑا ڈر رہا تھا انہوں نے کہا جی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کرتا ہوں انہوں نے بڑا ڈرتے ڈرتے یہ دیکھیں جی آپ ہاں 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 پین نہیں ہو رہی بالکل بھی ایسے ذرا چوبنس ہی ہوتی ہے جیسے کوئی چھوٹکی کھاٹ رہا ہے دو دو پانچ مجھے یہ تین لگائیں گے گردن پہ دو اور ایک کمر پہ ایک رائٹ سائٹ کا لگ گیا ہے یہ لگا رہے ہیں دانش بھائی آپ بتائیں کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں دیکھیں جی اس طریقے سے جو بلڈ سیل ہیں وہ ڈیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے میں جائے ڈپاوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بیس پرڈک کر لاتا ہے تو کڈنی کا کام ہے اس کو نکالنا اگر یہ بیس پرڈک جائے وہ کڈنی کے ذریعے نہیں نکل پا رہی ہوتی تو وہ کہیں نہ کہیں کیپلریز میں جائے وہ ڈپاوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جسم دھاری بھی رہتا ہے بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں کو کسی بھی قسم کی مسئل میں جائے وہ سکتے ہیں تو ہجامو لگنے سے یہ ہے کہ جب گندھرا خون نکل جاتا ہے ڈیوڈیاجہ نیٹیڈ نے کرتا ہے دیکھوکس کا چاہتے ہیں یہاں پسے تو ڈیٹ scratched بھی کہتے ہیں بالک уبید جInt cat لڑیست کو الترشہ ہر ہی Thiago سواج کرتے ہو سب سے بہتر طریقہ ہجامہ ہیں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام جب مہراج پہ لیتے ہیں تو معلومت نے یہ طریقہ علاج توفے میں دیا تھا جب معلومت نے یہ طریقہ علاج تخیر میں دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے آکھے صحابہ کو یہ طریقہ کارسکھا اور سکھاوا ہے اللہ 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 تو بہت فائدی من چیز ہے پھروا لینا چاہیے جب ہرمة اور بہتر پر دیری یعنی لہور اور یہ میرے لیے اپنا سامان لے کے آئے تھے کہ جی ریمبو بھائی کی طرف مجھے جانا ہے تو شاید وہ کہیں کہ جی مجھے میں نے پکڑ لیا میں نے کہا جی آپ نے کیا تھا ڈیڑھ سال بعد بھی آپ ہی کہیں اور یہ دو میری گردن پر لگائیں گے اور ایک آپ پیچھے لگائیں گے ان کا کیا فائدہ گردن پر اور یہ پیچھے پوائنٹ بتائیں جی کون سے لگیں گے یہ والے بھی بتائیں گے ایک لگا ہے اور یہ سنت پوائنٹ ہے یہ لگے گا ان تینوں کا کیا فائدہ ہے یہ جو سنت پوائنٹ ہے اس پر فائدہ یہ کہ حدیث کے حساب سے ستر میماریوں کا علاج ہے اس ایک پوائنٹ سے اس پوائنٹ کو کاہل کھا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں آٹھ سنت پوائنٹ سنت کے مختلف حسن میں اور وہ سب جہاں وہ بڑے ہی اہم ہیں تو اگر ممکن ہو تو ہر سنت پوائنٹ پو لگوانا چاہیے ہیں تو کم از کم ایک سنت پوائنٹ ہے قاہل پر اتھر ضرور لگتا ہے یہ قاہل اس کو قاہل کہتے ہیں اچھا یہ ضروری ہے کہ کسی کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو وہی کروائی اگر ایسے بھی کوئی کروا سکتا ہے دیکھیں سنت کی نیستے زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور کروا ہی لیں اور میں کہتا ہوں کہ نزلہ زکام خانسی کے لئے اسے دھلے نہ لگوائیں لیکن جہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ جس سلک ہو جاتی ہے یا شائٹکا کا مسئلہ ہو جاتا ہے سارکون نیستے کے لئے یا سپانڈلائٹس ہوتا ہے وٹائی کو ہے وٹائی کو ہے گلوکوما ہے جہاں جہاں میڈکل سائنس پرائیسس ہے یا میڈکل سائنس پہل ہے پرالائز پرالیسس ہے اس کے لئے بہت اہم یہ ہے بہت اچھا ہے اس کا ایفیکٹ ہے ان سب چیزوں کے اندر دسک سلپ ہے جس کے لئے آپریشن کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بہت کرامہ دائی ہے اور آپ اللہ نہ کرے جن کو یہ ہے اللہ صاحب کو زندگی سہت دے دسک کا پرابلم ہے تو ڈاکٹر نے آپریشن بھی لکھی ہوتے ہیں اور وہ آپریشن سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور کروا لیں کسی اچھے اس سے اور یہ کپس جو ہیں یہ ڈیسپوزیبل ہوتے ہیں ڈیسپوزیبل ہیں وہ پرانا سسٹم نہیں ہے پرانا طریقہ اس سے بھی کر رہے ہیں لوگ اس میں یہ طریقہ کرتا ہے پہلے آگ لگا کے کپ میں یا جو ہون ہوتے تھے اس میں لگا کے کٹ لگا جاتا تھا کیونکہ اب جہے وہ پمس ہیں اور لوگ جہاں اس سے ڈڑھتے بھی نہیں ہیں تو اسی طریقے سے وہ لگا جاتا ہے اچھا تو یہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور کروانا ہے اور ڈاکٹر اگر آپ کو اللہ نہ کرے آپریشن کا کہے تو پہلے ضرور ٹرائی کریں لیکن اچھے ڈاکٹر سے کسی مستند سے پوچھ کے جنہوں نے پہلے کسی سے کروایا ہو اچھا اس کی وہ سنت چاند کی تاریخیں بھی ہوتے ہیں ڈڈڑھ ساب اس کی سنت تاریخیں ہیں چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخیں ہیں جس میں لگوانا چاہیے اس میں بہت ہوتے ہیں اس کے علاوہ نقصان تو کسی دن بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن بھی لگوایا ہے جمعہ کے دن بھی لگوایا ہے دن بھی جائے وہ سنت ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ڈیٹس بھی سنت ہوتے ہیں لیکن چاند کی ڈیٹوں کے حساب سے میں نے پہلے بھی سنا تھا اور آج اتفاق سے چاند کی اکیس ہے شابان اکیس شابان تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں نے یہ کروانا ہے اور مجھے ورٹائکوں کا اٹیک جو میں رات کو ہوا تھا تو اتفاق سے یہ آئے ہوئے اور یہ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک بہانہ بن گیا ہے تو میرے کانوں کا مسئل ہے جی جس کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی اٹیک ہوتا ہے جھگر آتے ہیں پرانوں میں شور ہوتا ہے بہت سالے ڈاکٹرز کو دکھایا پچھلے سال میں میں منی بریک گارنٹی کی شوٹنگ کر رہا تھا تو یہ بہانے سے پہلے کی بات ہے تو ان سے بات ہوئی تو مجھے وہاں بھی تھوڑا سی پرابلم ہوئی تھی کانوں میں شور تھا تو دانش بھائی نے کہا کہ میں آپ کو یہ کرتا ہوں تو میں بڑا ڈر رہا تھا مجھے بڑا فائدہ ہوا تھا تو آج دیر سال بعد تھوڑا سا پھر ہوا تو اللہ نے پھر آج ان کو بھیج دیا اتفاق سے آج بھی ایک ریکارڈنگ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے اور ریکارڈنگ کے سلسلے میں آئے تھے جی میرا نمبر اس لیے میرا نمبر ہے جی 0333 320 17 97 یہ نیچے آبیرہ ہوگا تو یہ کراچی میں ہوتے ہیں تو کراچی کے گرد و نما اور کراچی کے رہنے والوں کے لیے تو یہ بڑا زبردست ہے جی آپ ضرور کروائیں میں جو دوسری دفعہ کروا رہا ہوں اور بالکل بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم کوئی تکلیف کوئی درد نہیں ہوئی یہ دیکھیں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں انہوں نے کتنے کٹس لگائے ہیں ابھی جب یہ اتاریں گے آپ دیکھئے گا یہ سارا گندہ خون یہ سے بیس کارڈکٹ ہوتا ہے یہ ڈیڈ بلڈ ہے یہ وہ خون ہے جو نہ خود بیتا ہے نہ دوسرے خون کو بینے دیتا ہے اچھا اس لئے اس کا نکل جانا ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ہلکی سی چبلن یا جیلن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور تیسرے دن یہ بلکل نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ابھی آپ کو دوسرا بھی لگا کے دکھاتے ہیں تیسرا بھی دو تو لنگیں ہیں جی اپتراکی کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی اگر ان کو بلانا چاہیں تو کال کر کے بلا سکتے ہیں آپ کسی بھی شہر چلے جائیں گے ہاں ایسے تو شوٹنگ وٹنگ کے لئے جانا ہوتا ہے ادر ادر کیونکہ یہ ایسر بھائی کی پروڈکشن میں پروپر جناب ہے بہت وہ آپ کی کیا ہے میں صرف جی جی اچھا ماشا اللہ پہلے آپ پہلے بھی آپ یہ کر رہے تھے اس میں بھی اچھا ابھی جو کمیشل ان کے بن رہے ہیں ماسٹر پینٹ کے ان ایسلیت وہ سارے یہ کرتے ہیں جی بہتران جواہی کرتے ہیں اور کراچی میں تو آپ ان کو کسی وقت بھی ٹائم لے کے تو مل سکتے ہیں اب شوٹنگ نہیں ہوگی تو یہ آپ کا آکے کر جائیں گے یا آپ بھلا لیں گے یہ کلیننگ تو نہیں ہے نا آپ کا سپیشل نہیں سپیشل ہے اور یہ کتنے سال سے کر رہے ہیں دانج بھائی یہ تیرہ سال ہوتا ہے تیرہ سال سے یہ کر رہے ہیں بقاعدہ نولیج ہے اور ایسے ہی نہیں آپ کہہ لیں کہ جی اس طرح کہ ہی ہوتے ہیں کہ ایسے سیکھ کی آ جاتے ہیں آپ باتا رہے تھے آپ کی فیملی میں بھی کن سے سیکھا تھا آپ نے میں یہ عربیوں سے ہی سیکھا ہوں اچھا میں وہاں پر پہلے ہوئے پہتا تھا میں نے وہاں پہ سیکھا تھا یہ آج سے پانچ سات سال پہلے صرف دبائی میں ہی یا سعودیہ میں ہم نے سنا تھا اور جب کبھی ہم جاتے تھے تو سوچتے ہی رہتے تھے کروانا ہے لیکن ڈرتے بہتے لیکن آپ کو پاکستان میں بھی بہت یہ ہر جگہ ہے تو میں تو کونگا جی کراچی والے جتنے بھی ہیں اگر ان کو کسی کو ضرورت ہے نہیں بھی ہے تو ایک دفعہ ضرور کروے تو دانج بھائی کا نمبر ہے کال کریں آپ اور ان کو ریفرنس نے ریمبو صاحب کے چینل پہ ان کی ویڈیو میں آپ کو دیکھا آپ نے ریمبو صاحب کا اجامہ کیا تھا ہمارا بھی کریں تو آپ نے اجامت کرانی ہوگی تو مجھے بتائیے گا وہ کٹنگ میں کر دوں اجامہ آپ سے کروالے اجامت میں کر دوں اچھا پہلی کیا آپ لگا کے اس کو کرتے ہیں پرسر پوائنٹ بناتے ہیں کہ سارا بلڈ وہاں آ جاتا ہے پچ پرنٹ ہے یہ لگا رہتا ہے اس کے سرامٹنگ میں دوڑ بلڈ ہے اس کے قریب آ جاتا ہے وہاں پہ لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد تو دوبارہ کب لگا کے سٹ کرتے ہیں وہ نکل جاتا ہے اور یہ جو گھٹنوں کے درد وہاں گھٹنوں پہ بھی لگتے ہیں جی جی پہلی میں تقریبی ان ایک سو ساٹھ پوائنٹ ہیں اور اچھا اچھا جگے ایس ہیں جہاں پہ نہیں لینا چاہیے ایک سو ساٹھ پوائنٹ ہے ان سکسی پونٹ وہاں لگ سکتے ہیں تو گھٹنوں کے درد میں فارق پڑتا ہے ابھی آپ بطا رہے تھے کہ فیرالائیس کے کوئی آپ کے پریشن ہے وہ ماشاءاللہ آپ چلتے ہیں ان کا نام بطائیں اگر کوئی دیکھنا چاہے تاکہ ان کو یقین آئے تاکہ آپ ان سے پوچھ لے جا کے ہمارے آفیس میں ہی ہیں جو ہمارے مینجر ہیں ان کے سوسر کا تھا بچھلا اور وہ اس سوسر پہ ریٹے رہتے تھے اشارے سے نماز پڑھتے تھے ان کا یہ تھا کہ میں دمین پہ سجدہ کر دوں دمین پہ سجدہ کر دوں اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھتے ہیں دمین پہ سجدہ کر دوں گاڑی بھی سلاتے ہیں اچھا کیتنا عرصہ آپ نے کیا ہوتا ہے تقریباً پین سال سے وہ اسے آلف مجھت اور میں نے کہا ہے تقریباً ان کا چھے سے سات دفعہ لگایا بلکل موانا افیس میں چھے سے سات دفعہ کتنے عرصے کے بعد ہر مہینے ایک دفعہ لگا ہوتا ہے ہر مہینے اور آپ ماشاءاللہ وہ گاڑی بھی چلاتے ہیں اور بقاہدہ سجدہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جی جزاک اللہ یہ تو کمال بات ہے آپ لوگ بھی دعا کریں جی میرے یہ جو چکر ہے مجھے کبھی نہ آئے بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے کئی سالوں سے اگیس ٹھاوس کے دنوں میں بھی بھولتا اور ایک اپیسوڈ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں میرے فلیش بیک چلتے ہیں میں مجھے بیمار دکھایا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو سارے کہتے ہیں جی گیس ٹھاوس میں ریمبو نظر نہیں آرہا تو شمیم صاحب ریمبو بن کے میرا کام کرتے ہیں اور لاس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جی ایکسریڈنٹ ہوا تھا گیا ہے تو آسپیٹل میں اسے لینے جاتے ہیں سارے تو وہ سچ مجھ میں آسپیٹل میں تھا اور مجھے یہ وٹائیگو کا ہوا تھا اس کو مینئرز بھی کہتے ہیں کچھ ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کہ جی مینئرز بھی ہیں آپ کو تو یہ کانوں کا کوئی گردن کے بیچ اور کانوں کے کوئی ہے پرابلم ہے نا دور صاحب شہی کیا رہا ہے وہ بیلسنگ سسٹم گڑھ بڑھ کبھی کبھی کرتا ہے آپ دعا کریں کہ مجھے اب کبھی نہ ہو اور میرے کانوں کا شور بھی ٹھیک ہو جائے اور ان کے آتھوں سے اللہ پاک مجھے شفاہ بھی دے اور شابان کا بابرکت مہینہ ہے اور اکیسویں رات بھی ہے چاند کی اکیس بھی ہے تو سارے کام جو ہے وہ فیور میں جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو انشاءاللہ میں آپ کو کہوں گا جی مجھے کبھی ہی ہوگا انشاءاللہ چلیں جی بہت شکریہ یہ ابھی کٹ لگایا آپ نے نہیں یہ کٹ دکھا گیا آپ کو تو پھر ہم اجازت لیں گے تو آپ نے ضرور جی کروانا ہے بیسے بھی کروالیں کہ ایج کیا ہونی چاہیے دیکھیں اس میں ایج کا جو ہے وہ اٹھارہ سے لے کر کے پچاس سال کی عمر تک ہے وہ لگاتے ہیں نورمالی لوگ لیکن یہ کہ کسی بھی عمر میں لگ سکتا ہے اگر کسی ستر سال کے آدمی کوئی درد ہے کوئی مہورے کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی حق حاصل ہے کہ یہ دنیا کا بہترین طریقہ علاج ہے اس کو وہ حاصل کر سکے اٹھارہ سے نیچے والے بچے کو ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت بلڈ تو بالکل ساہ اور کلین ہوتا ہے اٹھارہ سال کے لگوے سال کے بھوڑے ہیں ان کے بھی لگایا ہے چھوٹے بچوں میں جائے وہ viral infection ہو جاتا ہے ان کے سکن کے پر ڈیزیزی شروع ہو جاتے ہیں دانے نہیں دلنے سے ہو جاتے اس میں جائے وہ انٹی بائیٹک دی جاتی ہے اور اس میں یہ کہ جب انٹی بائیٹک کی باڈی کو جب عادت ہو جاتی ہے تو اس کے بغال کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں نے اس صورت میں اپنی بیٹی کے لگایا وہ دو سال کی تھی دانے دیسے پر خیل گئے تھے تو آپ نے انٹی بائیٹک نہیں دی انٹی بائیٹک نہیں دی میں نے وہ لگایا کہ ان دن میں نے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دبارہ کبھی لانے پر خیل گئے ماشااللہ تو وہ باڈی جائے وہ لیزیز کرنا شروع کر دی خود ہی کسی بھی جراسیم کے تو یہ ہے تو زیادہ بہتر لگتا ہے انٹی بائیٹنگ دے دی کے تو ہم اپنی باڈی کو اس پر لگا دیتے ہیں اتنا وہ ظاہر ہے پھر عادت پر جاتی ہے یہ کٹ لگتے ہیں یہ لگتے ہیں پھر اس کے بعد جناس آپ کو دکھاتے ہیں جی ٹول بغیرہ لفظ لگا کے بورے ماشااللہ لڑتا نہیں ہوا یہ اب یہ پانچ منٹ آپ بیسے لگاتے ہیں خالق آپ اور اس کے بعد کٹ لگا کے کتنی دیتے ہیں کٹ لگا کے چار سے پانچ منٹی لگتا ہے نوملی لیکن جب تک بڑیڈ آ رہا ہے تک تک بگا دیکھتے رہتے ہیں کہ جب سولنا اچھا بلڈ خود رک جاتا ہے جب گندہ خون ختم ہو جاتا ہے اس جگہ کا تو بلڈ جائے وہ روح جاتا ہے اچھا وہ گندہ خون صرف اسی جگہ کا ہوتا ہے یا پیچھے سے اور بھی آ رہا ہوتا ہے اسی جگہ کا ہوتا ہے اس جگہ کا کوئنٹ پہ لگتا ہے اسی جگہ کا ہوتا ہے لیکن یہ جو جگہ ہے قاہل سنوٹ پوائنٹ اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ اس جگہ سے خون گزرتا ہی گزرتا ہے دماغ سے نکلنے والی مہن رگ ہے ٹرائٹیک کا تو اس سے گزرتا ہی گزرتا ہے تو اگر اس کے گزردنے والے خون کے اندر بھی اگر کوئی بلڈ ہے وہ ڈی اکسیجنیٹیڈ ہوتا ہے یا گندہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر پکڑا جاتا ہے اسی نئے پوائنٹ زیادہ پائے جاتا ہے دانیج بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف جو گندہ خون ہے وہی باہر آئے گا صاحب والا ساتھ نہیں آئے گا یہ کیسے لیکن جو گندہ خون ہے ہماری سکن کے نیچے یہ سسٹم ہے کہ جو بلڈ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ باڈی سے نہیں نکل پا رہا ہوتا اسکن کے نیچے جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو فریش ہوتا ہے وہ وینز کے اندر ہوتا ہے یار کیا خوبصورت سوال پوچھا ہے میں نے اور کیا زبردست جواب آیا آج سمجھ آئی ہے کہ یہ میں پہلے بھی سوچ رہا تھا ایک دفعہ آج مجھے اچانک یہ بات یہ آدھا ہے کہ مطلب صاحب کون جو ہے وہ کیسے رک جاتا ہے اور گندہ نکل آتا ہے آج بتا چلا کہ گندہ خون سکن میں آ جاتا ہے اور صاحب اس کے اندر ہی رہتا ہے اور اس سکن سے گندے خون کا باہر آنا بہت ضروری ہے تو اسکن میں جاناں سپیز بن جاتا ہے اگر باڈی کے اندر خون گندہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اسکن کی طرف زیور ٹرانسفر کر دیتی کپللیس کے طرح اگر وہ اسکن میں بھی جگہ نہیں رہتی تو پھر وہ ہماری بینز میں جب ڈپوزٹ ہونا سر ہو جاتا ہے اور جب بینز میں ڈپوزٹ ہوتا ہے تو ہائی اپڑی پریشر کا اچھا پھر وہ ریورس ہوتا ہے جب اسکن میں جگہ نہیں بچتی تو وہ واپس بینز میں ریورس ہوتا ہے پھر وہ بینز میں ہی رہتا ہے پھر پرابلم شروع ہوتی گا پھر پرابلم شروع ہوتی گا کیا سسٹم ہے چلی ٹھیک ہے جی بہت آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت ساری مجھے بھی ابھی آج بہت سمجھ آئی ہے جی اور بڑا اچھا لگا ہے اور سن کے اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اور دوسرے تیسرے مہینے کا نظر کروایا کروں اب تو جب میں کراچی آنگا تو آپ نے تو تیار رہے گا میں آپ کو فون کر کے آیا کروں گا چلیں جی آپ سب بھی اب اپنا خیار رکھیں اللہ کو اپنے افسرمان میں رکھیں اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تک تک کے لئے اللہ حافظ رب راکھا آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے آنا